اسلام علیکم میرا نام ہے شرازی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روڈ انفارمیشن اس چینل پہ میں آپ کو مختلف شہروں کے مختلف روڈ کے حوالے سے معلومات دوں گا کہ اس روڈ پہ آپ سیول کر کے کون کون سی جگہوں پہ جاتے کون کون سے سٹاپ آئیں گے اور اس کے علاوہ اس روڈ پہ کون کون سی ہاسپٹلز آئیں گے پارکس آئیں گے یا کھانے کے کوئی اچھے پوائنٹس آئیں گے اس کے علاوہ اس چینل پہ تھوڑا سا فن ہوگا اور تھوڑی سی مسی ہوگی تو جھڑے رہے ہیں میرے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو باستانی آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اب اپنی اس نئے سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں لہور چھوکر نیاز بے کے بریگ پر یہاں اس روڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روڈ پر پانچ راستے نکلتے ہیں یہ آپ جو میری رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے رائیمنڈ روڈ جو جاتی عمرہ کی طرف جا رہا ہے اگر میں اس سائٹ پر آپ کو دکھاؤں تو یہ جا رہا ہے یہ کنار روڈ ہے جو دمان پارک کی طرف جا رہا ہے اور اس کا ایک روڈ یہ والا ہے اس سائٹ پر آپ روڈ دیکھیں گے تو یہ شاکام چوک سے ہوتا ہے بیرے ٹاؤن کی طرف جائے گا اور آپ میرے اس لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ جیٹی روڈ ملتان روڈ ہے جسے آپ ٹیول کر کے ملتان اور دیفرز بیگر شہروں میں جا سکتے ہیں لیکن آج ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے ٹھوکر ٹو ملتان چنگی لاہور تو چلیے میرے دوستو ہم آج پر کہیں اس ٹائم آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے ٹھوکر نیاز دے کا سٹیشن ہے اور اس ٹرین کا اس ٹرین کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو پتا دوں یہ ٹرین علی ٹاؤن سے سٹارڈ ہوتی ہے یہ اس کا دوسرا سٹیشن ہے ٹھوکر نیاز دے کا اس سے آگے آپ جائیں گے تو کنالیو کا سٹیشن آئے گا ہنجربال کا اور اسی طرح یہ سٹیشن جاتے ہوئے چوبورجی سے ایک دم ترن لیں گے اور یہ جائیں گے دو سٹیشن ہے وہ انڈر گراؤن ہے ایک نارکلی سٹیشن اور ایک ڈی پیو سٹیشن اس کے بعد یہ لکشمی چوک سے سٹیم باہر آتی ہے وہ بات ہے آپ کو دکھانا ہے کہ اس روڑ کو اور آپ کو کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آئیے اسے تھوڑا سا آگے جاتے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا ہے ہم جیسے ہی یہ ٹوکر سٹیشن کراس کرتے ہیں تو آگے ہمارے آپ لیف سائٹے آپ دیکھیں گے کہ الار بی ٹی آنکھوں کا ہاؤسپیٹل آتا ہے یہاں پھر آپ کو اس کا فری خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو یہ بیماری آئے تو LRBG پیسٹ ہسپیٹل ہے آنکھوں کے حوالے یہاں پہ آپ کا فری فریٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سیدھ کارڈ ہے یا نہیں بھی ہے تو یہ آپ کو سیدھ کارڈ بنا کر آپ کو فری علاج کر دیں گے تو یہاں پہ آپ آکے اپنا علاج پر آسکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے ہنجر والد سٹیشنر پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا آپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ اس کی اپوزیٹ سائیڈ پہ جائیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سی فرنیچر کی شاپ مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو سٹیشنری کا سمان مل جائے گا کچھ نیاری حال بھی ہے یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیشنگ طرف انجر والد سٹیشن پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اور کیا مل سکتا ہے چلیئے میرے ساتھ ہوں چکے ہیں انجر والد سٹیشن پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ آنے کے لئے ایک سپیشل چیز ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ جب بھی یہاں پہ آئے اور یہ چیز لازمی آپ نے ترائی کر دی تو میں اس ٹائم ہوں انجر والد سٹیشن اور انٹرین کے سٹیشن کے بلکل نیچے ہوں تو آپ یہ میرے لیف سائٹ پہ دیکھیں آپ کو الریاض مل شاپ نظر آئے گا یہ سمسانی روڈ پہ ہے آپ جب بھی آئے یہ کلپی لازمی ترائی کی جائے آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر آپ کہیے گا چلیں آپ کو کلپی تکھاتے ہیں ہماری کلپی آگئی ہے یار اس پیکنگ میں آپ کو یہ کلپی ملے گی اور ایک بھائی ٹو لے لے یہ ریپر میں آپ کو مزہ گئی ہے ہنڈی تھار مزہ تھار یہ کلپی پہار یہ ہے یہ کلپی میں جب بھی اس روڈ سے گزرتا ہوں یہ کلپی لازمی کھاتا ہوں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے پہتا ہوں یہ ہے جو میرے ہرائی سائٹ پر جا رہی ہے یہ سمسانی روڈ سمسانی روڈ جو سیدھا ہی آگے جا گے کنال کنال کو ٹرچ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے 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 اس ٹرائی کریں یہ کلپی ٹرائی کریں مزہ تھار ہے یہ ملتان ٹنگی سے پہلے یہ زنیبہ ایک ٹرسٹ ہاؤسپیٹل ہے یہ ایک ٹرس ہاؤسپیٹل ہے یہاں پہ آپ کو سور پہ کی فرقی ہے آپ کا جو میڈیسن ہے وہ آپ کو ملیں گے اور آپ کا چیک اپ بھی ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ اس سائیڈ پر دیکھیں تو آپ کو بہت سی بیٹریز کی شاپ نظر آئیں گی اور موڈ سیکل کی رپیرنگ کا اسمان اور موڈ سیکل رپیرنگ یہ سب کچھ یہاں سے آپ کو ملیں یہ منصورہ ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہے یہ سراجل حق صاحب علی جماعت اسلامی کہیں یہ ان کا ٹرسٹ ہاؤسپیٹل ہے بہت اچھا ہاؤسپیٹل ہے اس میں بھی آپ کو سور پہ میں آپ کا چیک اپ بھی ہو جائے گا اور آپ کو جو پھوری جو مطلب بھوٹو پیٹی کی میڈیسل وہ آپ کو مل جائیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کو سیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ان کا اپائر اسلامی اپلیکیشنز ہے یہ آپ میرے لیف سائیڈ پر دیکھیں تو بہت سارے آپ کو یہ ٹیچ کی شاپ نیل جائیں گی یہ فار میرسی وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ منصورہ ہاؤسپیٹل رائٹ سائیڈ پر آپ کو یہ جماعت اپنامی کا فائر لگا بھی ہوا یہ ان کا یہ ہاؤسپیٹل ہے یہ ان کا دسترخان ہے ہر خدمت دسترخان ہم یہ پہنچ رہے ہیں ملتان کنگی پر اور یہ اورین ٹرین کے سٹیشن کو وارز روڈ سٹیشن بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روڈ پر آپ کو اور کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کیا کچھ آنے کو بھی مل سکتا ہے ملتان کنگی پہنچ چکا ہوں میں اس سائیڈ سے آئے ہوں ٹھوکر والی سائیڈ سے اگر آپ میری رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہ ملتان کنگی وادت روڈ کا آئیریا کہلاتا ہے وادت روڈ تو یہ وادت روڈ ہے وادت روڈ تو آپ کو بہت سے کھانے کی چیزیں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک پروٹ منڈی بھی ہے اور سبزی منڈی بھی ہے لیکن اس کے لئے اگر آپ کو آنا پڑے گا صبح صبح کی کھولیاں وغیرہ لگتی ہیں یہاں سے آپ کو پاس آنی سستا اور میاری فروٹ بھی مل جاتا ہے اور گراسی وغیرہ جو بھی آپ لینے چاہے آپ کو آنی سے مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اس چوک پر آپ کو یہ سوشل سکیورٹی ہاسپیٹل بھی ہے یہ بھی ایک ٹرس ہاسپیٹل ہے یہاں بھی سور پہ کی ایک بھرکی لگے گی اور آپ کو اوپیڈی وغیرہ کی جو میڈیسنز ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور آپ کا چیکر بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے باقی اس بادت روڈ کے حوالے سے بتا دوں یہ ملتان چونگی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ مسلم موڈ کی طرف جا کر رائٹ سر پر ہم جائیں تو اسی کینال کو ملتا ہے جو ٹھوکرالے کینال یہ لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن اس کے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیل دین اللہ حافظ میں پینے لگا ہوں جوز اور کل جہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں سوری گرنے کا رس